تو آئیے دوستو نمستے سسری کالدہ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوں سنیل سینی آگے دوستو ایک بہت ہی پرائیم لوکیشن پہ بلکل ائرپورٹ رنگ روڈ کے اوپر اور یہاں پہ ہم آپ کو دکھانے والے دوستو 3 اور 4 بی اچھ کے انونٹری اور الگ الگ سائز ہے دوستو 4 بی اچھ کے آپ کو بائیسو سکیر ویڈ میں مل جائے گا 3 بی اچھ کے آپ کو اٹھارہ سو پانچ میں مل جائے گا انیسو میں مل جائے گا ساری ڈیٹیل میں نیچے ڈیسٹریشن باکس میں لکھ دوں گا اس کو آپ ضرور چیک کر لیں اور یہاں کی انیونٹری بہت سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ دوستو آپ کو ہرا بھرا ایریا ملنے والا ہے تیس ہزار جہاں پہ دوستو پیڑ لگے ہوئے ہیں فورس لینڈا جو ڈیڈیگیٹ فورس لینڈ رہے گی کوئی بھی کسٹرکشن نہیں ہونے والی تو بہت اچھی اوپرجنٹی دوستو آپ اس کو ایک پر ضرور ویزٹ کریں آج جو ہم ٹور کرنے والے وہ ہمارا 3BH کے اپارٹمنٹ ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایسی لش گرین دوستو گرینری ملنے والی ہے ساری گیٹ ٹیڈ کمیونٹی میں ملنے والا ہے کلپ ہوس ملنے والا ہے آپ کو مارکیٹ اندر مل جائے گی تو اور دوستو کیا چاہیے تو چلیے پھر بینہ دیری کریں چلتے ہیں اس کے ٹور پہ آپ بھی بینہ دیری کریں ہماری چینل کو ستکائب کر لیں تاکہ دوستو آپ ایک گرام کے گولڈ کوئن کے لیے بھی لیجبل ہو سکے تو چلیے چلتے ہیں اس کے ٹور پہ تو یہ ہے دوستو ہمارا آج کا سیمپل فلیٹ بہت ہی پیارا بنا ہوا 1800 سکیر فٹ میں اس میں دوستو آپ کو ہمارے پاس 3 سے 4 کٹیگری مل جائیں گی 1900 سکیر فٹ میں مل جائے گا 4BH کے مل جائے گا 2200 سکیر فٹ میں تو بہت اچھی دوستو پرائیم لوگیشن بلکل ہماری جو ائرپورٹ دوستو رنگ روڈ جاتی ہے اس کے ساتھ ہونا ملا ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ اس کا انٹرنس ڈور اور دیکھیں سمارٹ لوگ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو ایک ہی فلور پہ دوستو آپ دیکھ رہے ہوگے دو فلیٹ ملتے ہیں ساتھ ساتھ اور یہاں پہ آپ کو دو لفٹ میں ملتی ہیں یہاں پہ آپ کو almost سارے corner inventory ملنے والی ہیں اور چار فلیٹ ایک فلور پہ ملتے ہیں double lift کے ساتھ یہاں پہ آپ کو double lift ملتی ہے تو کوئی tension ہی نہیں ہے اور دو فلیٹ آپ کو مل جاتے ہیں اس ہاتھ پہ یہ دیکھیں دو فلیٹ کے انٹرنس اور چلتے ہیں ہمارے سیمپل فلیٹ میں جو بہت ہی پیارا بنا ہوا 18 دوستو 1850 کے روٹ میں یہ بنا ہوا ہے تو آئیے دیکھیں اس کا بہت ہی پیارا view سب سے پہلے دوستو یہاں تھا اس کا فائر area جو اس کا سائز رہنے والا 5 x 4 کا رہنے والا ہے اور فلورنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ڈبل چارج ویٹری فائی ٹائل بلکل آپ کو یہ ایز ایز ملنے والی ہے 32 x 64 کی ٹائل لگی ہوئی ہے اور اوپر آپ دیکھیں ڈاؤن سیلنگ اور دیکھیں دوستو آپ کو جو ہمارا ڈرائنگ ہے ڈائنگ area اس میں یہ ڈاؤن سیلنگ بلکل آپ کو ایز ایز ملنے والی ہے LED لائٹس کے ساتھ جو آپ کی والز ہیں یہ پلین رہنے والی ہے اور اس کا جو سائز رہنے والا یہاں پہ آپ کو ایک بہت بڑے سائز کی رننگ بالکلی ملتی ہے تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو رننگ بالکلی کیا ویو دکھاتے تھا ہوں یہ دیکھیں دوستو بہت بڑے سائز کی یہ رننگ آپ کو بالکلی ملتی ہے یہی بالکلی ہمارے آرموز دوستو کچن کے ساتھ ہمارے سارے بیڈروم کے ساتھ بھی اٹیچ ہے اور ایک بار دیکھیں آپ اس کا ویو اور اس کا دوستو جو اگر میں سائز کی بات کروں اس کی جو لیندھ ہونے والی ہے وہ 42 فٹ رہنے والی ہے اور اس کی جو ویٹس رہنے والی ہے وہ 8 فٹ رہنے والی ہے اور یہ سے یہ آجاتی ہے ہماری کچن یہ ہمارا دوستو آجاتا ہے گیس پائپ لائن کا اور اسی میں ہمیں مل جاتا ہے دوستو ہماری واشر مشین کی پروزنی اور یہاں پہ ہمیں ٹیپ کی وزنی ملتی ہے جہاں پہ آپ اپنی واشر مشین اسٹالل کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا پہلا بیڈروم آجاتا ہے اب میں بیڈروم کے اندر جاتا ہوں اور آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہاں پہ آپ کو کیا کیا ملنے والا ہے اور آپ اس آنگل سے دیکھئے بہت بڑی لیندھ کی دوستو 42 فٹ اس کی لیندھ رہنے والی ہے اور یہ جو ایریا رہنے والا آپ دیکھئے کتنا گرینر ایریا رہنے والا ہے اور یہاں کا دوستو جو ایک اوی ہونے والا وہ آل مرز دوستو آپ کا پچاس سے ساٹھ رہنے والا ہے کیونکہ اس کے ساتھ دوستو آپ کا گرین فورسٹ ایریا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو 30,000 پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں تو ایک بہت اچھی اوپرچونٹی گرینر ایریا بہت اچھی دوستو یہاں پہ آپ کو انوائرمنٹ میں ملتا ہے پولیوشن فری انوائرمنٹ ملنے والا ہے تو آئیے اندر اور یہ آگیا ہم پھر سے ہمارے ڈرائنگ اور ڈائنگ ایریا میں اور اگر میں بات کروں یہیں پہ ہمارا آجاتا ہے پہلا بیڈروم اور دیکھئے 8 فٹ کا ڈور رہنے والے آپ کے جتنے بھی انٹرنل ڈور ہے اور یہ آجاتا ہے ہمارا پہلا بیڈروم اس کا جو سائز رہنے والا ہے وہ ہے 16.6 into 10.6 کا تو آپ دیکھئے بیڈروم اور یہ جو دوستو آپ فال سیلنگ دیکھ لئے ہیں یہ آپ کو پلین رہنے والی ہے یہ جو ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بالکل پلین وال ملنے والی ہے اور یہی پہ ہمارا آجاتا ہے بہت بہت بڑے سائز کے ہمارے وارڈ رو اور یہ دیکھئے یہ ہمارے آجاتا ہے وارڈ رو بلکل آپ کو روپ آئیٹس تک as it is ملنے والے ہیں یہ دیکھئے اس کے نیچے آپ کو شو ریک مل جائے گا یہ دیکھئے نیچے آپ کو شو ریک ملے جاتے ہیں اور روپ آئیٹس تک دوستو سٹوریج آپ کو بہت زیادہ ملنے والی ہیں اور یہ جو آپ ٹی وی پینل دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو والس پلین رہنے والی ہے آپ ایسے آپ ٹی وی پینل اپنا ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس روم کے ساتھ بھی وہی بالکنی کنیکٹیڈ ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی وہی دوستو 8 x 42 کی اور اس بیڈروم کے ساتھ آپ کو کنیکٹیڈ مل جاتا ہے واش روم اس کا جو سائز رہنے والا ہے وہ ہے 7.6 x 5 کا بہت اچھے سائز کا دیکھئے آپ کو واش روم ملتا ہے اور آپ کو والن سیٹ مل جاتی ہے ریکس دوستو برینڈ کی ساری آپ کو سینٹری ویر ملنے والا ہے اور جتنے آپ کی سینٹری فیٹنگ ہے وہ روکا کی رہنے والی ہے دیکھئے بہت پیارا دوستو pink اور ڈار کا کمبینیشن دے گیا ہے روپ آئی فیکٹائنگ دے گئی ہے آپ کی سیلنگ ہو رکھی ہے آپ کو پلیزنگ دوستو آپ کو اگزاست کی دی جاری ہے تو یہ تھا ہمارا پہلا بیڈروم کا بیو تو آئیے اب آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا نیکس دوستو ہمارا جو چلتے ہیں پھر سے ڈرائنگ ڈائننگ ایریہ میں اور یہ دیکھئے بہت اچھے سائز کا جسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ بتایا آپ کا سکس سیٹر آپ کا دوستو ڈائننگ لگا ہے ٹیبل تو بہت اچھا لگ رہا ہے اسی کے ساتھ ہماری آجاتی دوستو موڈولر کچن اور یہ آگی ہماری موڈولر کچن اور اس موڈولر کچن کا جو سائز رہنے والا وہ ہے 11 x 7.6 کا تو آپ دیکھیں دوستو بہت پیاری آپ کی موڈولر کچن آپ ایسے ہاپ ڈیزائن کر سکتے ہیں سارا آپ کو یہ سوفٹ کلوزر کے ساتھ ملنے والی ہے اور اگر آپ دیکھیں دوستو چمنی سائبر کی آپ کو شو کر آگے آپ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں بہت بڑے سائز کی بہت اچھی دیکھیں بڑے بڑے آپ کو اس میں کبرن مل جاتے ہیں تو اگر آپ بات کریں دوستو آپ کے سنگ کی دیکھیں بہت ریر ایسے سنگ کی ملتے ہیں اور یہ دوستو نوائز پروف سنگ کی رہنے والی ہے ساری فٹنگ آپ کی روکہ برینڈ کی رہنے والی ہے یہاں پہ آپ کو آپ کے اپلائیسز کے لیے مائکروے اوہن کے لیے سپیس دی گئی ہے اور یہاں پہ آپ کو سپیس میں زدی آپ کے ریفیریٹر کی تو بہت اچھا دیزائن کر آگے یہ کچن ہے اور یہ دوستو وہی بال کے لیے آ جاتی ہے جو ابھی میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھائی تھی وہی دوستو 8x42 کی تو یہ تھا ہمارا کچن ایریا تو چلتے ہیں ہمارے پھر دوستو 2nd bedroom میں اور اس سے پہلے دوستو 2nd bedroom جانے سے پہلے یہاں پہ ہم نے ایک واشروم دیزائن کر رہا ہے جو آپ کے دوستو گیسٹ کے لیے پرائیویسی آپ کی مینٹین رہے گی ان کو آپ کے bedroom میں نہیں جانا پڑے گا تو یہ واشروم دوستو اگین وہی سمیٹری فالو کری گئی ہے 7.6 x 5 کا wall and seat آپ کا دوستو شاور مکسٹر سب کچھ آپ کا آگین رو کا برینڈ کا رہنے والا ہے روپ آئی فٹائز لگی ہوئی ہے فریزنگ آپ کو مل جاتے ہیں exhaust کے بھی تو یہی والا واشروم آپ کا collected ہے آپ کے 2nd bedroom کے ساتھ اور یہ آگیا ہمارا 2nd bedroom اور اس کے میں اگر دوستو 2nd bedroom کے سائز کی بات کروں تو 13 x 10.6 کا یہ رہنے والا ہے اور wall جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ آپ کی plane رہنے والی ہیں اور یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے ہمارے wardrobe اور یہ آپ کو دوستو اگین روپ آئیس تک آپ کو ایسے ہی ڈیزائن کر کے ملنے والے ہیں نیچے آپ کو شو ریک مل جائے گا اور اس bedroom کے ساتھ بھی آپ کی وہی دوستو connected balcony ہے جو میں آپ کو سٹارٹنگ میں دکھائی کہ سب سے دوستو بیوٹی apartment ہی یہی ہے آپ کو بہت بڑے سائز کی بہت اچھے دوستو رننگ balcony ملتی ہے تو یہ تھا ہمارا 2nd bedroom چلیے چلتے ہیں ہمارے 3rd bedroom میں اور یہاں سے ہمارا دوستو entrance آ جاتی ہے 3rd ہمارا جو master bedroom اور یہ آپ کو دوستو ایک passes area مل جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے بہت اچھے بہت بڑے سائز کا master bedroom اس کا جو سائز رہنے والا دوستو 15 into 11 کا تو اگر میں اس کے دوستو wardrobe کی بات کروں تو آپ کو ایک wardrobe اس کے یہاں مل جاتے ہیں اور اگر آپ کو کیمرہ میں دکھا سکیں یہ دیکھئے اوپر roof آئیس تک آپ کو ایسے ہی ملنے والے ہیں اندر آپ کو ایک لکر مل جاتا ہے اور دوسرے wardrobe آپ کو دوستو آپ کے اسی ہی پاسیج میں ملنے والے ہیں اور یہ آ جاتا ہے ہمارا 2nd wardrobe یہ اس سے دوستو almost double size کرنے والا ہے لیچے آپ کو shoe rack مل جائے گا اور اس کے اوپر بھی آپ کو storage ملنے والی ہیں تو بہت اچھا ڈیزائن کیا گیا یہ واشنوں میں اور اگر میں بات کروں دوستو اس کا یہاں پہ آ جاتا ہے attached washroom اور اس washroom کے اگر میں سائز کی بات کروں اگر میں 7.6 انٹو 5 کا یہ washroom رہنے والا ہے نیچے ساری آپ کے انٹس کے ٹائنگ لگیں گے ریک سہرہ میں کیا آپ کی wall hang سیٹ ہے اور جتنے بھی فٹنگ ہے ساری آپ کی دوستو روکا برین بھی رہنے والی ہیں دوستو وینٹیلیشن کے لئے آپ کو exhaust کے پرونی ہر جگہ ملنے والی ہے تو یہ تھا ہمارا 3rd bedroom بہت ہی دوستو پیارا ڈیزائن کیا گیا اور یہاں پہ بھی دیکھئے آپ اپنا دوستو ٹی پینل بھی ایسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس bedroom کے ساتھ بھی اگر دوستو وہی بالکنی آپ کی اٹیچ رہنے والی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھے UPVC کے ساتھ ہے اور یہ آگی ہماری دوستو وہی رنی بالکنی تو اس بالکنی دوستو آپ کو ایک پورا پینٹ آوز والا فیل رنے والا ہے اب جیسے بچی یہاں پہ دوستو اپنا evening walk morning walk کر سکتے اپنی دوستو باریش کے محسن بھی انجوائے کر سکتے اور اپنی evening اور دوستو ڈرنک بھی انجوائے کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے یہ بہت پیارا apartment بالکل airport road کے ساتھ connected آپ کو ملنے والا location جیسے میں اگر آپ ہمارے ساتھ ابھی تک نہیں جڑے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا تو چلدی سے کر لیں کیونکہ سبسکرائب کرنے پہ آپ کو ایک اگرام کے گولڈ کوئن سکتے ہیں تو سپورٹ کرتے رہی ویڈیو کو چتہ ہو سکتا اپنے فرینڈ ورڈ شیئر ضرور کر دے اور دوستو ہمارا ووٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیں آپ کو دوستو لنک اس کا ڈیسیشن باکس میں لے گا اور آپ ہمیں فیس بوک پہ اور ہمیں انسٹا پہ بھی فولو کر لیں تو اس ہی کے ساتھ آج کے لئے اپنی ہے اور دوستو آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے فورس ایریا کا اور جو آپ کو دکھنے والا اور یہ دیکھیں پیچھے آپ جتنا بھی دیکھ رہے گرین فورس ایریا ہے یہ دوستو کبھی بھی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی اور دوستو یہاں پہ آپ آکس لیول دیکھیں کتنا اچھا بنا رہے گا یہ دوستو وہ تیس ہزار پیڑ پہ جو کبھی نہیں کٹیں گے اور آپ کا دوستو گرین زون ایسے مینٹ این لینے والا ہے تو اسی کے ساتھ ملتے ایک ویڈیو دوستو سپورٹ کرتے لئے سبسکرائب جلتے سی کر لئے اور اسی کے ساتھ جائے ہنچے بھارت